اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہمد اللہ اکبر 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 آمین سبح اسم ربك الاعلام الذي خلق فصوام والذي قدر فهدام والذي اخرج المرعام فجعله غثاء اللہ سنقرئك فلا تنسا اللہ ما شاء اللہ إنه يعلم الجهر وما یخفا ونیسرک لیسرا فزکر ان نفعت الذکر سيذکر من يخشا ویتجنب ها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزکا وزکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى تبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى سمیاللہ لمن حمیده اللهم اکبر اللهم اکبر اللهم اکبر اللهم اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییا کنعبد و اییا کنستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین هل اتاك حديث الغاشیا من ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعم لسعیها راضیا فی جنة عالیا لا تسمع فیها لاغیا فیها عین جاریا فیها سرور مرفوع واکواب موضوع ونمارق مصفوفا وزرابی مبسوسا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ویلی السماء كيف رفیعت ویلی الجبال كيف نصیبت ویلی الارض كيف سطیحت فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسیطر اِلَّا مَن تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِيدًا اللَّهُ اَكْبَرُ 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 وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اَمَّا عَبَادْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ ہر قسم کی حمد و سناء اللہ وحدہ لا شریق کے لئے درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لئے یہ عظیم دعا ایک عظیم نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت کرنے کے بعد کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل ہیں جد الانبیاء ہیں ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل سے آئے اتنے عظیم نبی اور بڑا ہی عظیم کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا اور گھر بھی ایسا جو اس کائنات میں سب سے افضل گھر بیت اللہ ہے کعبت اللہ ہے اس کی تعمیر کی اور یہ عبادت مکہ تل مکرمہ جیسی عظیم سرزمین میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق اس عبادت کو کیا اور اس عبادت کی قبولیت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کی آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جبریلِ امین کے ذریعے وہ پتھر نازل کیا جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور وہ پتھر ایک موجزے کی شکل میں اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں انس کے نقش آج بھی موجود ہیں تو بھائیو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم گر بیت اللہ کی تعمیر مکہ تل مکرمہ میں اس کائنات کی سب سے افضل جگہ پر اس عبادت کو کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد دعا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَنْ تَسَّمِيلُ عَلِيمُ یا اللہ عبادت کی ہے تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے اور اس مکہ کی عظیم سر زمین میں اس عبادت کو سر انجام دیا ہے لیکن یا اللہ یہ تیرے شیعان شان میں عبادت نہ کر سکا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا یا اللہ تو اگر اپنی رحمت سے تکلف کر کے میری اس عبادت کو قبول کر لے تو یہ تیرا فضل اور کرم ہے ورنہ یا اللہ میں تیرے شیعان شان عبادت نہ کر سکا اِنَّكَا أَنْتَ السَّمِيلُ عَلِيمُ یا اللہ یقیناً تو ہی سننے والا ہے یا اللہ تو ہی جاننے والا ہے جو دل کے جذبات ہے ایمان کی جس قیفیت سے اس عبادت کو کیا گیا ہے یا اللہ وہ صرف اور صرف تیرے علم میں ہے بھائیو عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا یہ بڑی عظیم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور صلف صالحین رمضان گزرنے کے بعد کئی مہینے تک رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے تو بھائیو عمل سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے آئیے مختصر انداز میں عمل کی قبولیت کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہیے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ان عظیم عبادات کو کیا ہے اس کی قبولیت کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز بھائیو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ہمیں بھی کسرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہم نے عبادات کی ہے اس میں کمی کتاہی ہے تیرے یا اللہ شیعان شان عبادت نہیں کر سکے لیکن تو ارحم الراحمین ذات ہے اور یا اللہ تو اگر اپنی رحمت اور فضل سے ہماری عبادت کو قبول کر لے تو یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے دوسرا بھائیو عبادت کرنے کے بعد کسرت سے استغفار کرنا یہ عبادت کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے یا اللہ عبادت میں ذہن بٹک گیا ہے یا اللہ تیری عظمت کے مطابق یہ بندہ ناچیز عبادت نہیں کر سکا ہے یا اللہ جو کمی اور کتہی ہو گئی ہے اپنی رحمت سے تو معاف کر دے عبادت کے بعد انسان کو اس کی قبولیت کے لئے استغفار کرنا چاہئے استغفار اس بات کی علامت ہے کہ انسان میں آجزی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا احساس ہے اس لئے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد ساری رات عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رات کے آخری لمحات میں جو حکم دیا ہے اور جس بات کی ترغیب دی ہے اور نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کی عبادت کرنے کے بعد رات کے آخری لمحات میں اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیا جائے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور سہری کے وقت اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرنے والے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور وہ سہری کے وقت رات کے آخری لمحات میں اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کے رو کے آجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں تیسری چیز بھائیو عبادت کی قبولیت کے لئے یہ ہے کہ ایک عبادت کے بعد انسان دوسری عبادت شروع کر دے حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ جَزَائِ الْحَسَنَتِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا نیکی کا بدلہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوسری نیکی کی توفیق دے دے اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر انسان نے عبادت کی رمضان المبارک کا مہینہ گزارا اور اس کے بعد انسان دوسری عبادت میں چلا گیا دیگر عبادت شروع کر دیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا عجر ملتا ہے کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے عبادت کے بعد عبادت کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پشلی عبادت کو قبول کر لیا ہے اس لئے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ خوبصورت گزارا اللہ تبارک و تعالی ساری عبادات کو قبول و منظور فرما لیں اور اللہ تبارک و تعالی مزید اطاعت بندگی کی توفیق اطا فرما دیں اور بڑی بدقسمتی انسان کی ہے کہ عبادت کے بعد انسان گناہ کی زندگی میں چلا جائے سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو ایک دعا کیا کرتے تھے بڑی عظیم دعا ہے اور وہ کیا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الحور بعد الكوری یا اللہ عبادت کے بعد میں نافرمانی کر بیٹھو یا اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں اللہم انی اعوذ بکا من الحوری بعد القوری یا اللہ عبادت کرنے کے بعد میں گناہوں کی زندگی میں چلا جاؤں میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں رمضان و مبارک کا مہینہ انسان نے گزارا لعلکم تتقون تاکہ انسان متقی بن جائے اور رمضان کے اگلے ہی دن عید والے دن انسان گناہ کی زندگی میں چلا جائے اس انسان کی بدنصیبی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کیسے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیز کو وہ ملیہ میٹ کر رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی سوت اور دھاگے کو مضبوط کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے نہ کر دو وہ کیسا انسان ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی محنت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے اس لئے صفیان صوری رحمہ اللہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لئے نکلتے اور فرماتے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے پہلی عبادت ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے کسی حرام چیز پہ اپنی آنکھ کو نہیں ڈال لیں گے تو بھائیو عبادت بہت قیمتی چیز ہے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اسی قدر انسان کو اس کی حفاظت کے بارے میں حساس ہونا چاہیے انسان کے پاس خزانہ ہو اور انسان اس کی حفاظت نہ کرے تو دنیا میں اس انسان کو کم عقل سمجھا جاتا ہے اور اگر انسان اپنی عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت کو ضائع کر دے تو بھائیو یہ بہت بڑا نقصان ہے انسان کو اپنی عبادت نقی اور جو اللہ تبارک وطالع کی بندگی کی ہے اس کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے اللہ تبارک وطالع سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالع جو ہم نے عبادت کی ہے اپنی رحمت سے اللہ تبارک وطالع قبول و منظور فرمالیں اور اللہ تبارک وطالع ہمیں بعد میں رمضان کے بعد بھی مزید عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك ولعظیم سلطانك الحمد للہ حمدا کثيرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما يحب ربنا ویرزا الحمد للہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریق في الملک ولم يكن له ولي من الظل وکبیره تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القیامة انك لا تخلف المیاد ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هبلنا من ازواجنا وزرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما ربی رحمہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ ہم سب کو ہمارے سارے گناہ ما فرما دے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دے یا اللہ جو بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے یا اللہ جب ہم بھی قبر کی اندیر کوٹری میں جائیں تو ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمانا یا اللہ جو عبادات کی ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمالے ربنا جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الكیل وتصدق علینا اننا نراک من المحسنین یا اللہ تیرے شیعان شان عبادات نہیں کر سکے یا اللہ تو ارحم الرحمین ہے یا اللہ تجھے رحمان رحیم ہونے کا واسطہ ہے یا اللہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمالے یا اللہ ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے یا اللہ جسمانی اور رحانی جتنی بھی بیماریاں ہیں ہم سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے یا اللہ رمضان و مبارک کے بعد بھی ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے اللہ مکفینا بحلالی کا ان حرامی کا و اغنینا بفضلی کا عم من سیواک یا اللہ حلال کی باورکت وسیع روزی نصیب فرما دے یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان عباد ہیں یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے یا اللہ کشمیر میں فلسطین میں دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے اللہم عز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء کا اعداء الدین یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے یا اللہ دندگنی راچگنی ترقی نصیب فرما دے یا اللہ اس ملک میں ہمیں دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ پانچ وقت جماعت کے ساتھ اپنے ڈر اور خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے یا اللہ آنکھوں کو پکیزگی عطا فرما دے یا اللہ کانوں کو طہارت عطا فرما دے یا اللہ زبان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دے یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دے یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دے ربی غفیر ورحم انکا انت العز الاکرم یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے نبی کی سنت کے مطابق کھلے میدان میں بیٹھے ہیں یا اللہ تجھ سے دعا کر رہے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمالے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمالے یا اللہ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ کا القیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ کل قیامت کے دن جنت میں ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرما دے یا اللہ جو خیر مانگی ہے وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ جو نہیں مانگ سکے تیرے نبی نے مانگی ہے وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ جو شہر سے پناہ مانگی ہے اسے بھی محفوظ فرما دے جیسے نہیں پناہ مانگ سکے یا اللہ تیرے نبی نے مانگی ہے اس سے بھی محفوظ فرما دے ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الآخرت حسناتا وقینا عذاب النار ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الآخرت حسناتا وقینا عذاب النار ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلم وطوب علينا انکا انت طواب الرحیم وصلا اللہ و الخیر خلقه محمد وعلى آلیه وصحبه اجماعین سبحان ربک رب العزت اما یاسفود وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين